ہمارے چینل میں مہرانی گپتہ آپ کے ساتھ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ آپ کے نیتہ مانت اللہ خان کو لے کر کے لگاتار مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی دراصل ایسی بھی نے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اتنے زیادہ گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں اور ان کے خلاف اتنے زیادہ ثبوت ہے کہ ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر عمر قید ہو گئی امانت اللہ خان کو تو اس سے عام آدمی پارٹی اور کیشیوال کے مشکلیں بھی بڑھ جائیں گی دراصل دلی ہائی کوٹ نے دلی وف بورڈ میں کتھت ارنیمیتتاؤں سے جڑے ایک ماملے میں عام آدمی پارٹی کے بدھائک امانت اللہ خان کی زمانت کو چنوٹی دینے والی ایسی بھی کی آجکہ پر ان کا جواب مانگا ہے آپ کو بتا دے کہ ایسی بی کا کہنا ہے کہ آپ نیتا کے خلاف آروپ اتنے زیادہ گمبیر ہیں کہ انہیں آجیبن کاراواز یعنی کہ عمر قید تک کی سجوا بھی ہو سکتی ہے بتا دے سٹس یوگیش خانہ نے اس سال کی شروعات میں نچلی عدالت دوارہ خان کو دی گئی زمانت کو رد کرنے کی ایسی بی کی آجکہ پر نوٹس جاری کیا ہے بتا دے ایف آئی آر کے انسار دلی وف بوٹ کے ادھیاکش کے روپ میں اپنے کاریکال کے دوران امانت اللہ خان نے کتھتور پر کئی انیمیتتاؤں میں شامل تھے اسی کے ساتھ ہی اس میں سبھی ماندندوں اور سرکاری دشا نردیشوں کا اعلنگن کر کے 32 لوگوں کو عوید روپ سے بھرتی کرنے کا بھی ماملہ درش کیا گیا ہے ساتھی ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے دلی وف بوٹ کے تدکالین مکھ کاریکاری ادھیکاری یعنی کہ سی ای او نے ایک بیان دیا تھا اور اس طریقے کی عوید بھرتی کے خلاف ایک گیاپن بھی زاری کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ایسی بی نے اپنی آجکہ میں کہا ہے کہ آپ کے نیتا امانت اللہ خان کے خلاف آروپ لگائے گئے ہیں جس میں ادھکتم آجیون کاراواز کی سزا ہو سکتی ہے اور نچلی عدالت نے زمانت دینے کے ماپ دنڈوں کی پوری طریقے سے اندیکھی کرتے ہوئے ان کی رہائی کا آدیش دے دیا ہے ساتھی ایسی بی نے کہا کہ جاج بہت نازک چرن میں ہے اور خان کے رسوک کو دیکھتے ہوئے برتمان ماملے میں انہیں احراست میں رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ فر سے اس طریقے کا اپراد تتھا سبوتوں کے ساتھ چھرچھاڑ بھی کر سکتے ہیں ساتھی ایسی یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نچلی عدالت نے امانت اللہ خان کے اپرادک اتیت کی اندیکھی کی اور اسے اس چرن میں ایسی بی دوارہ اکتر کی گئی سامگری پر کوئی نسکرشن نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو بتا دے کہ وہی راؤز ایونیو کے ایک وشش عدالت نے آپ مدائک امانت اللہ خان اور دس انہ کو سمن بھی جاری کیا ہے ماملہ دوہزار سولہ میں دلی وف بوٹ کے تمام پدوں پر نیاموں کے ورود بھردیوں کے آر اوپوں سے جڑا ہوا ہے بتا دے کہ تب آپ نیتا مانت اللہ خان دلی وف بوٹ کے ادھیاکش تھے عدالت نے سی بی آئی کی چارٹ شیٹ پر گروہار کو سنگیال لیا ہے اور اس میں آر اوپیت 11 لوگوں کو سمن بھی جاری کرتے ہوئے انہیں 23 نومبر کو کوٹ میں حاضر ہونے کا نردیش بھی دیا ہے آپ کو بتا دے نیچولی عدالت نے 28 ستمبر کو آپ نیتا امانت اللہ خان کو یہ کہتے ہوئے زمانت دی تھی کہ پرثم درستایا آر اوپی کے خلاف گمبیر پرکرتی کے آر اوپ نہیں ہے ساتھی اسی بی نے 16 ستمبر کو امانت اللہ خان کے پریسرو پر شاپے ماری کر انہیں گرفتار کیا تھا ایف آئی آر میں آر اوپ لگایا گیا ہے کہ دلی وف بوٹ کے ادھیاکش کے روپ میں انہوں نے بھرستاچار اور پکشپات کے آر اوپوں کے بیچ اپنی کئی سمپتیوں کو قرائے پڑ دیا تھا ایف آئی آر میں یہ بھی آر اوپ لگایا گیا ہے کہ خان نے وف بوٹ کے دھن کا درپیوک کیا جس میں دلی سرکار سے ساہتہ آنودان بھی شامل تھا آپ کو بتا دیں کہ معاملے کے اگلی سنوائی دسمبر میں ہو لی ہے ایسے میں جہاں وف بوٹ کو لے کر کے ان پر الزام لگے ہیں تو وہیں یہ بھی دیکھنے کو ملا تھا کہ ان کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا تھا ایسے بی کے ٹیم کے دوبارہ تب کئی ایسے خطرناک ہتیار برامد ہوئے تھے جس کو کی کسی ان لوگوں کو ویکتی کو گھروں پر نہیں رکھنا چاہیے یہ بہت خطرناک اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بندوق رائیپ فلز تھے اسی کے ساتھ ہی گولہ بارود بھی برامد ہوئے تھے جس کو لے کر کے ایسے بی نے سوال بھی کیا تھا اور یہ جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملی تھی کی کیسے جب ایسے بی کی ٹیم وہاں پر گئی تھی چھاپا ماری کرنے کے دوران تو وہاں پر گھر کے باہر ایسے بی کی ٹیم کے ساتھ ان کے لوگوں نے بس سلوکھی بھی کی جو امانت اللہ خان کے جو سمرتک تھے انہوں نے ایسے بی کی ٹیم کے ساتھ بھیڑنت بھی کی اور اس کی ویڈیو بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا پر چھائی رہی تھی فلال سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے نچلی عدالت نے انہیں زمانت دے دی ہے اور اس کی زمانت کو رد کرنے کے لیے اب ایسی بی نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اور سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف اتنی زیادہ گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں کہ انہیں عمرقیاد بھی ہو سکتی ہے لیکن کیسے نچلی عدالت نے انہیں اس طریقے سے زمانت دے دی ہے ساتھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو لے کر کے پریابت سبوت ہے اور ان کے خلاف کئی ایسے سمبوت ہے جس سے کہ وہ آجیون جیل پہ بھی رہ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نچلی عدالت نے امانت اللہ خان کے جو پچھلے ریکارڈ رہے ہیں آپراندھیک ریکارڈ رہے ہیں ان کی اندیکھی کرتے ہوئے انہیں زمانت دے دی ہے اس کو لے کر کے بڑا سوال اٹھتا ہے اسی کے ساتھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اسی بھی ادعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس پریابت سبوت ہے جس کی وجہ سے اب آمانت اللہ خان کو جیل جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسے عمرقیت کی بھی سزا ہو سکتی ہے تو اس سے اروند کیشوال کو بھی بڑا جھٹکا ہے کیونکہ لگاتار اروند کیشوال یہی کہتے رہتے ہیں کہ ان کی جو پارٹی کے نیتا ہیں یا ودھائک ہیں وہ کٹر ایماندار ہیں اور خود اروند کیشوال ان کو ایمانداری کا سرٹیپکٹ بارتے ہوئے نظر آتے ہیں ساتھ ہی بار بار یہ کہا جاتا ہے آماندبی پارٹی کی اور سے کہ جو بھی ان کے ودھائک یا مندریوں کی گرفتاری ہوتی ہے دراصل اس کے پیچھے بیجی پی پارٹی کی بہت بڑی ساجش ہے لیکن بات ہم ستیندر جین کی کریں یا پھر امانت اللہ خان کی کریں یہ ان سب ہی میں کسی بھی طریقے سے بیجی پی کا ہاتھ نظر نہیں آتا اگر ستیندر جین کی بات کی جائے تو وہ منی لانڈرنگ ماملے میں جیل میں بند ہے تو وہی امانت اللہ خان کے گھر سے کس طریقے سے گیر کانونی ڈھنگ سے رکھے گئے ہتھیار ملے تھے اور اسی کے ساتھ ہی وف بورڈ ماملے میں کس طریقے سے ان کی اعنیمیتتائیں پائے گئی جس کی وجہ سے وہ فلحال زمانت پت تو رہا ہے لیکن اس کو لے کر کے اسی بھی لگاتار کاروائی کر رہی ہے اور کاروائی کے بحاب پر ہی ان کے جو لنک ملے جس کے بعد ان کے گھر پہ چھاپے ماری کی گئی اور جو تمام ثبوت ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں اسی کے ساتھ ہی اب اسی بھی یہ ایک پیٹیشن دائر کی ہے ہائی کورٹ میں کی کیسے امانت اللہ خان کو زمانت دے دی گئی نشلی عدالت میں اس کو لے کر کے اب چنوٹی ہائی کورٹ میں دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے پاس پریابت ثبوت ہے جس سے کی اب امانت اللہ خان کے مشکلیں بڑھنے والی ہے آپ کو بتا دے دراصل راؤ زمینیو کوٹ نے ہی امانت اللہ خان کو زمانت دی تھی جس کے بعد اب راؤ زمینیو کوٹ کو لے کر کے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے اسی بھی کے دوارہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو زمانت ہے امانت اللہ خان کی اسے رد کر دیا جائے کیونکہ اسی بھی کے پاس ایسے کئی ثبوت ہے جس کی وجہ سے انہیں امریکیات کی سزا ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے عام آدمی پارٹی کو لے کر کے تمام مشکلیں اورڑی اروند کیشوال کے سامنے کھڑی ہیں جہاں گجرات ہیماشل پردیش اور اسی کے ساتھ یہ امسیڑی میں اپنی شاق بچانے کے لیے لگاتار اروند کیشوال زدو زہد کر رہے ہیں تو وہیں ان کے جو منتری ہیں اور ان کے جو بدھائک ہیں ان کو لے کر کے کئی ایسے تمام قصے اور پول اجاگر ہو رہے ہیں جس سے کیشوال کے مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے چاہے بات ہم ستین رجین کی کریں جو کہ اس وقت جیل میں بند ہیں امانت اللہ خان کی بات کریں جو کہ فیلحال تو زمانت میں چل رہے ہیں لیکن ایک بار فرد سے ان کی مشکلیں اے سی بی کے دوارہ بڑھنے جا رہی ہے اور اس کو لے کر کے اب شاید ان کے زمانت بھی چھین سکتی ہو اور وہ جیل میں آجیون کار آواز کے لیے بھی جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگر نظر ڈالے ہم سکیش چندرشیخر کے لیٹرز کو لے کر کے تو ایک کے بعد ایک جیل کے اندر موجود سکیش چندرشیخر کے لیٹرز سامنے آ رہے ہیں جس میں کی وہ کیشوال اور آم آدمی پارٹی کو لے کر کے بڑے خلاصے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے زاہر طور پر آم آدمی پارٹی کی پول کھل رہی ہے اور ایک کے بعد ایک ودھائکوں اور منتریوں کے دوارہ بھی کیشوال کو جھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے فلال اس بات کی جنتہ فیصلہ کرے گی کہ آخر آم آدمی پارٹی کتنی اماندار ہے جس طریقے سے کیشوال یہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی اماندار ہے ان کے ودھائک اور منتری کی سبھی میں امانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تو ان چیزوں کا فیصلہ جنتہ خود کرے گی سہل ایکشن میں فلال آپ کی اس خبر پر کیا رہے ہیں ہمارے کومنٹس ایکشن میں ضرور بتائیں آگے کیوں اور بھی اپ ڈیٹ کے لیے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں